بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ سٹوڈنٹس جن کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنے صلاحیت اور قابلیت ہے کہ وہ کمیشنڈ آفیسر یعنی کہ سیونٹین سکیل کی سرکاری جوب حاصل کر سکیں تو ان کے لیے آج ہم بہت بڑی خوش خبری لے کر آئے ہیں جی ہاں پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی جانب سے بے تہاشا جوبز انانس کی گئی ہیں ان کینڈیڈیٹس کے لیے یا ان افراد کے لیے جن کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام جوبز کی ڈیٹیلز جو کہ اکیس میں گریٹ سے شروع ہوتی ہیں اور نیچے تیس سے چوتھے گریٹ تک ڈرائیور کے گریٹ تک جاتی ہیں اور اس میں مختلف جو جو ریکوائرمنٹ سے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ جوب ایڈورٹیزمنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی آف ٹکنالوجی کی اس میں ہم جوبز کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور پھر ساتھ ہی ان کی موٹی موٹی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے جائیں گے سب سے اوپر یہ جو ہیڈ پر لکھا ہوا اپلیکیشنز انوائٹڈ ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ڈومیسائل ہے پروینس آف پنجاب کا جن کے پاس ڈومیسائل ہے اور جو پنجاب یونیورسٹی آف ٹکنالوجی میں ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جوب و ایڈورٹیزمنٹ ان کے لیے ہے سب سے اہم اور سب سے اوپر والی جوب جو ہے وہ ڈائریکٹ اکیس میں سکیل کی پروفیسر کی جوب ہے جس میں ایج لیمٹ پینتیس سے پچاس سال ہے اور آپ کے پاس انجینئرنگ ہونی چاہیے ان ڈپارٹس میں سے کسی بھی ڈپارٹس میں نے سیویل انجینئرنگ دو پوسٹس ہیں اس کے لیے جو مین ریکوارمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کی پی ایچ ٹی ہونی چاہیے انجینئرنگ میں یا ٹیکنالوجی میں یا کمپیٹر سائنسز میں اور ساتھ ہی آپ کے پاس پندرہ یئرز کا ٹیچنگ ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے ویکنسیز ہیں صرف دو نیچے چلتے ہیں جو نیکس جوب ہے وہ ایسوشیٹ پروفیسر کی ہے یہ بیسویں سکیل کی جوب ہے اس کی ایج لیمٹ تیس سے پچاس سال ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہونی چاہیے سویل میکینیکل سوفوئر یا کوئی بھی ڈگری اس کے ساتھ آپ کی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے انجینئرنگ ٹیکنالوجی یا کمپیٹر سائنسز میں اور آپ کے پاس دس یئرز کا ٹیچنگ اور ریسرچ ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اس کے بعد نائنٹین سکیل میں ایسوشیٹ پروفیسر کی جوب ہیں یہاں پہ پچیس سے پینتالیس سال کر دی گئی ہے اور آپ کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہونی چاہیے انجینئرنگ میں سے کسی بھی انجینئرنگ کی ایک ہی ویکنسی ہے آپ کے پاس پی ایش ڈی کی ڈگری ہونا لازمی ہے اگر آپ ڈائریکلی نائنٹین سکیل میں ایمپلوئی ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پی ایش ڈی ہونی چاہیے انجینئرنگ میں یا ٹیکنالوجی میں یا کمپیٹر سائنسز میں آگے بڑھتے ہیں اور سکس جابز ہیں لیکچرر کی بیسکس پیسکیل ایٹین میں سکس جابز ہیں جس کی لئے ایج لیمٹ اکیس سے پینتیس سال کے درمیان ہے آپ کے پاس انجینئرنگ میں سے کوئی بھی انجینئرنگ کی ڈگری ہو اور آپ کے پاس جو ہے آپ نے ایم ایس کیا ہو یا پھر آپ کے پاس ایم فل فرسٹ ڈیویجن آپ کے پاس ایم فل ہو فرسٹ ڈیویجن میں انجینئرنگ ٹیکنالوجی یا کمپیٹر سائنسز میں یاد رکھئے گا یہاں پہ ایک نوٹ میں منشنڈ ہے کہ تھرڈ ڈیویجن جو ہے نا اکیڈمک کیریئر اگر آپ کے آپ کا اکیڈمک کیریئر تھرڈ ڈیویجن کا ہے تو آپ کے پاس آپ کی ڈگری جو اگر وہ تھرڈ ڈیویجن کے تو یہ آپ اس کے لئے الیجیبل نہیں ہوں گے اس کے بعد پھر لیکچرر کے جابز ہیں ان مزامین میں میتمیٹکس انگلیش فزکس کیمیسٹری اور یہ بھی بیسکس پہ پیسکل ایٹین کے جاب ہیں اس کے پاس اس کے لئے آپ کے پاس ایمفل ہو یا تو آپ نے ایمیس کیا ہو یا پھر ایمفل فرسٹ ڈیویجن ہو ان تمام سبجیکٹس میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کے پاس آپ کا ایمیس ہو اور آپ کے پاس آپ کی ایمفل جو ہے وہ فرسٹ ڈیویجن ہو اگر کچھ اور سبجیکٹس ہیں وہ بھی لیکچر سیونٹین میں سیونٹین سکریٹ میں کمپیٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی الیکٹریکل یا پھر اسلامیات اور پاک سٹیڈیز اس میں آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے یا پھر بی ایس آنرز سیکنڈ ڈیویجن میں ہونا چاہیے اور سبجیکٹس یہی کنسرڈ ہونی چاہیے جو کہ آلیڈ ایدھر منشنڈ ہیں یہ تو تھی ٹیچنگ جابز اس کے علاوہ کافی نون ٹیچنگ جابز پر اناؤنس کی گئی ہیں جس میں اسسسٹنٹ کنٹرولر آف ایگزیمنیشن سیونٹین سکیل میں ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے اور بی ایس سیکنڈ ڈیویجن ہونے چاہیے اور اس کے لیے آپ کی ایج جو ہے وہ اکیس سے پینتیس سال کے درمیان ہونے چاہیے اسی طرح نیٹورک ایڈمیسٹریٹر آپ کی ایج جو ہے وہ اکیس سے پینتیس سال کے درمیان اور آپ کے پاس جو ہے ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے اور بی ایس آنرز سیکنڈ ڈیویجن مدید جاب ڈسکس کرتے ہیں سیونٹین تکریٹ میں اور بھی کافی جابز ہیں جن میں کمپیٹر پروگرامر ہے اسسسٹنٹ ریجسٹرار ہے اسسسٹنٹ ریجسٹرار آپ کے پاس اسسسٹنٹ ریجسٹرار کے لیے آپ کے عمر اکیس سے پینتیس سال کے درمیان اور آپ کے پاس ایم بی ہونا چاہیے یا ایم کام ہونا چاہیے ایم کام کیا آپ کے پاس دکری ہونے چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں اسی طرح اسسسٹنٹ انجینئر اس کے لیے آپ کے نے بی ایسی کیا ہوا سیکنڈ ڈیویجن میں یا بی ایسی سیکنڈ ڈیویجن سیویل انجینئرنگ میں یا اس کے ایکویولنٹ کوئی بھی آپ کے پاس ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے ریکنائز یونیورسٹی سے آپ کے پاس ایکویولنٹ ڈیگری ہو اور اس کے علاوہ اسسسٹنٹ الیکٹریکل انجینئر سیونٹین سکیل میں ہارڈ ویر ٹیکنیشن پندرین سکیل میں کمپیوٹر آپریٹر پندرین سکیل میں اور اسی طرح ڈرائیور جو ہیں یہ چوتھے گریڈ میں فورت سکیل میں ڈرائیور جن کے لیے ایج جو ہے وہ ایک کیسے پینتیس سال کے درمیان ہونے چاہیے اور اس کے لیے آپ کو تعلیم صرف سیکنڈ ڈسکول سرٹیفیکٹ ہی چاہیے ہاں جو لو ٹریفک ویہیکل کے لیے اپلائے کریں گے اس میں دو ویکنسیز ہیں ایک لو ٹریفک ویہیکل اور ایک ہائی ٹریفک ویہیکل جو لو ٹریفک ویہیکل کے ڈرائیور کے جو خواہش مند ہیں اس جاب کے لیے ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس لو ال ٹی وی کا یا ایچ ٹی وی کا ہونا چاہیے اسی طرح کچھ اسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی جاب ہیں سب انجینئرنگ کی ہے اور جو ہے وہ لیکن یہ جاب جو ہے وہ صرف اسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے جو یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو یہ جاب بھی ختم ہو جائیں گے اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے چلیں گے کنڈیڈٹس اپلائے کریں گے اپنے تین سیٹس آف اپلیکیشن کے ساتھ جتنے بھی ان کے تمام ڈاکیمنٹس ہیں ان کی اٹیسٹڈ کوپیز تین سیٹس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے پاس ان کو جمع کرانا ہوگا دو ہزار روپے کا چلان یاد رکھئے وہ کنڈیڈٹس جو سیونٹین گریٹس اوپر کی جاب کے لیے اپلائے کریں گے سیونٹین یا اس سے اوپر تو ان کو جو چلان جمع کرانا ہوگا وہ دو ہزار روپے کا ہوگا اور جو بیسک پیس کیل دس سے سولہ کے درمیان اگر کوئی بیسک پیس کے جاب کے میں سے کسی جاب کے لیے نانس کرے گا تو اس کے لیے جو چلان ہوگا وہ ہزار روپے کا ہوگا اور وہ جو نو بی پیس نائن سے جو نیچے جاب ہوں گی جس میں ڈرائیور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا فورت سکیل میں ہے تو اس کے لیے کوئی پی آؤٹر اور چیک وغیرہ نہیں ہوگا یہ آپ کو جو جو اپلیکیشن فارم ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اس ویب سائٹ سے www.putrasul.tdu.p کے وہاں پہ آپ کو یہ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ چلان بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ایج ریلیکسیشن گورنمنٹ کے پالیسی کے حساب سے دی جائے گی جو گورنمنٹ میں already employed ہے کسی گورنمنٹ ادارے میں وہ اپنے ادارے سے نو سی لے کر آئیں گے اور اس جو یہ پانچ پائنٹ پانچوں پائنٹ ہے اس میں یہ بھی منشنڈ ہے کہ انو سی کے ساتھ ساتھ کو یہ بھی سیٹیفیکٹ اپنے مطالق ادارے سے لے کر آئیں گے head of department سے کہ ان کے اوپر کوئی انکوائری وغیرہ نہیں کھلی ہوئی جو جن کی وہ افراد جن کی تعلیم باہر سے ہے کسی فارن کنٹری سے ہے تو وہ اس کے ہائر ایج ریج کمیشن کمیشن کے اس ڈکری کے ایکویویلنٹ کا سیٹیفیکٹ اللہ کریں گے اپلیکنٹس جو ہیں وہ جس پوست کے ل Lucy اپلائے کر رہے ہیں وہ انڈبلپ کے ٹاپ رائٹ کورنر میں وہ مینشن کریں کہ کس پوست کے لئے اپلائے کر رہے ہیں یاد رکھے گا کہ اگر آپ ان میں سے تین یا چار پوست کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو ہر پوست کے لئے الہیدہ چالان روم ہوگا الہیدہ اس کے سیٹس ہوں گے تین سیٹس اور الہیدہ کو نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا شورٹلسٹ کینڈیڈیٹس کو ٹیسٹ اور انٹروی کیا جائے گا ٹی ای ڈی یہ نہیں دیا جائے گا اور جو صرف پنجاب کے لوگ ہیں پنجاب کے ڈومیسائل ہولڈرز جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا وہ ہی اس کے لیے الیجیبل ہوں گے اور یونیورسٹی کے بعد سے حق حاصل ہوگا کہ وہ ان جابز کو کبھی بھی کینسل کر سکے without any کلیریفیکیشن اچھا لاسٹیٹ فور سبمیشن آف اپلیکیشنز جو ہے وہ یکم دسمبر دو ہزار تیس یکم دسمبر دو ہزار تیس آخری تاریخ ہے ان جابز میں سے کسی بھی جاب میں اپلائے کرنے کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے ایپل ریکمینڈ کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی کیوری ہوتا ہے نیچے ایک آفیشل نمبر بھی دیا ہوا ہے 0546553216 یا پلس نینٹو کے ساتھ بھی آپ اس کو ڈائل کر سکتے ہیں تو آپ اس ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے فردر کلیر ڈی لے سکتے ہیں کل آپ سے ملاقات ہوئی اسے ترکر کسی جاب اپرچونٹی کے ساتھ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ نگے بان